سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین کے ذریعے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے معلومات پیش کرتی ہے جن سے آپ استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو اپنے فیملی کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں ہیپیٹائیٹس ڈی کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ہیپیٹائیٹس ڈی سے بھی ہیپیٹائیٹس یعنی یرکان ہو جاتا ہے اس سے ہونے والا یرکان صرف ان افراد میں ہو سکتا ہے جو پہلے سے ہیپیٹائیٹس ڈی کا سورس اپنے اندر لے کر پیدا ہوتے ہیں اور بعد ازہ سپر انفیکشن یا پھر ہیپیٹائیٹس ڈی اور ہیپیٹائیٹس ڈی دونوں وائرس ایک ساتھ لے کر پیدا ہوئے ہوں اس صورت میں ہیپیٹائیٹس ڈی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور اسے کو انفیکشن کہا جاتا ہے یہ وائرس ان تمام ذرائع سے تندرست فرد میں منتقل بیماری منتقل کر سکتا ہے جن سے ہیپیٹائیٹس بھی بدن میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا ہے ہیپیٹائیٹس بھی کے بارے میں کہ ہیپیٹائیٹس بھی نشے کی عدویہ کے مسلسل استعمال سے بیمار فرد کی آلودہ سرنج سے وائرس سے آلودہ سوئی کے باعث جلد میں پیدا ہونے والی خراش یا زخم سے غیر موطات جنسی تعلقات سے جلد پر مشینی سوئیوں سے رنگ کروانے نام کھدوانے آکو پنچر کی سوئی سے مرض میں مطلع حاملہ سے بچے میں یا پیدایش کے عمل میں لاپروائی برتنے سے اسی طرح نائی یعنی باربر کے آلودہ آزار سے ڈینٹل سرجری کے آلودہ آزاروں سے یا جو بھی کوئی سرجری یعنی کہ کرائی جائے ان میں اگر آزار جہاں صاف نہ کی گئے ہیں اور ان کو صحیح طرح یعنی کہ ان کو ڈس انفیکٹ نہ کیا گیا ہو تو ان سے بھی یعنی کہ یہ پھیل سکتا ہے اس طرح ہاسپٹل انفیکشنز کے اندر بھی یہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ اس کے چانسز ہیں کہ مختلف اسٹرومنٹ سے اس کا وائرس ایک مریض سے دوسرے مریض کے اندر پھیل سکتا ہے ہپٹائیٹس ڈی کے بارے میں جسے ہم نے آپ بتایا کہ یہ ایک تندرس فرض ہے ہپٹائیٹس ڈی کے وائرس کے داخل ہونے کے ڈیڑھ ماہ سے ڈھائی ماہ تک اس مرس کی علامات نمائے ہو سکتی ہیں ہپٹائیٹس بی کا ٹی کا وائرس سے تحفظ فرام کرتا ہے میرے حال ہپٹائیٹس کوئی بھی ہو وہ انتہائی خطرناک صورت میں اختیار کر سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آگائی اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو ہپٹائیٹس جیسے موزی مرس سے آپ بچائیں کیونکہ انتہائی خطرناک طریقے سے ہمارے جیسے ملکوں میں لو انکم کنٹریز میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے